مرزا جی نے مسئلہ 157 کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے کہ میں اللہ کا فہم بتاؤں گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بتاؤں گا اور ہمارے اصلاف کا نہیں سمجھے دو اصلاف کا فہم میں آپ کو بتاؤں گا یہ شرح فقہ اکبر ہے جو کہ منصوب امام بنیفر حمت علیہ کی طرف اور ابھی بتاؤں ابھی وہ پچھلے دنوں سے نا امام بنیفر حمت علیہ کے نام سے مرزا جی کے اندر بہرے لنگڑے لولے مکلدین جو ہیں وہ ایک کال جو ہے وہ بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں جس میں انہوں نے معاوی رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب ہے وہ معاوی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے کوئی جملہ کا ہے بطور الزام یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ غیر ثابت شدہ کال ان کی طرف منصوب کر کے ان سے معاوی رضی اللہ عنہ کو غلط بتایا جا رہا ہے اور ایسا کرنے والا خود کو کیا کہتا ہے کہ میں کیا ہوں لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں ایک آئیکونک پرسنالٹی محقق تو پھر اس محقق کو اس کتاب کا اور اس حوالے کا پتا ہوگا اور اگر محقق کہے کہ مجھے پتا گنڈے والے کافس ہے اگر محقق کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا تو آگئی نا بات وہی جو ہم کہتے ہیں چو چو ڈکٹیشن لے کے بیٹھتی ہیں وہی پڑھ دیتی ہیں یہ شرح فقہ اکبر جو کہ امام بنیفر رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے اس کے صفحہ نمبر 71 کو پر وہ کہتے ہیں کہ امام بنیفر کی طرف منصوب کرتے ہیں وَمَا نَكَلُو فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَاَخْتَلَفُ فِيَے جو ان کے اختلافات کا ذکر کیا جاتا ہے جو صحابہ کے اختلافات کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے بات تو بالکل باطل باتیں ہیں ثابت ہی نہیں ہے باطل باتیں ہیں جھوٹ ہیں وَقِذْبِ جھوٹ ہیں فَلَا يَلْتَفِتُوا اِلَيْهُمْ ان کی طرف دیکھنے تک نہیں چاہیے وَمَا کَانَا صَحِحِحًا اور جو ان میں سے باتیں صحیح ہیں اَفْوَلْنَا هُو تَعْوِلًا حَسَنَا تو ان کی بہترین تَعْوِل کی گئی ہے لَأَنَّ سَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ سَابِق کیونکہ اللہ نے پہلے ہی قرآن وردیس میں ان کی سنہ دیان کر رکھی ہے یہ سب سے پہلی بات ہے نا بنیادی اللہ عالم الغیب کو نہیں پتتا وہ ایسے ہوں گئے اوہ بھائی میرے